السلام علیکم میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دوستو سرگودہ کے ماہر فلکیات پیر عبدالحمید نے اگلے ماہ کو خطرات کا مہینہ قرار دے دیا ہے جس میں زمینی اور سیاسی زلزلے آنے کا امکان بھی ہے جس کے لیے اگلے ماہ محتاط رہنے کا بھی کہا گیا اور انہوں نے موجودہ صورتحال اور پرکٹ ورلڈ کپ پر ستاروں کا حساب لگاتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی سیاسی حکمت عملی اپنی گرفت کمزور کرتی جا رہی ہے جبکہ اگلے ماہ جولائی میں زمین کی پلیٹیں گردش میں رہیں گی زلزلے آئیں گے اس لیے اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کا ستارہ انڈیا کی جیت کا سگنل دے رہا ہے اور دنیا کی بین الاقوامی صورتحال بھی جنگ کی طرف جا رہی ہے اس لیے پاکستان کو ٹھوس اور محتاط حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی اگر غفلت ہوئی تو ناقابل اطلافی نقصان کا اندیشہ ہے انہوں نے بتایا کہ مریم نواز کے پاکستان کی منفرد اور مقبول سیاسی شخصیت کے طور پر اوبرنے کا ستارہ بھی سگنل دے رہا ہے میرے دوستوں میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی معلومات شیئر کروں گا اس ویڈیو میں لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا قواتینوں حضرات ایرانی ایٹمی سائنزان ڈاکٹر مہران کیشیا نے اپنی ایک حالی تحقیق کے بعد قوفناک انکشاف کیا ہے کہ مستقبل قریب میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ آنے والا ہے جس کے نتیجے میں تقریباً چار کروڑ افراد لکمیں اجل بن جائیں گے خبر کے مطابق ڈاکٹر کیشیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ زلزلہ برریازم ایشیا اور امریکہ کو نشانہ بنائے گا جس کے نتیجے میں شمالی اور جنوبی امریکہ کے برریازموں کی جو پلیٹے ہیں وہ ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گی اور ان برریازموں میں واقعہ ممالک تباہو برباد ہو جائیں گے ڈاکٹر کیشیا کہتے ہیں کہ ایک کریکٹر سکیل پر چھے اور تین سے آٹھ شدت کے زلزلے محض ایک ابتدا ہوں گے اور آنے والے موسم خضا سے پہلے سب سے بڑا زلزلہ آ سکتا ہے جو اس قدر تباہی کرے گا کہ اسے سب سے بڑی تباہی قرار دیا جا سکتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں دس سے چھے شدت کے زلزلے آئیں گے اور بعض ممالک میں تو ان کی شدت بیس سے چوبش تک ہوگی یہ زلزلے زمین کے جنوبی نصف قررہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں ڈاکٹر کیشیا کہ یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں چین اور جاپان سب سے پہلے زلزلے کا نشانہ بن سکتے ہیں ایرانی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی پیمانے پر آنے والے ان زلزلوں کے نتیجے میں دنیا کی موشیت تباہ ہو جائے گی اور عالمی نظام تباہی کے دھانچے پر پہنچ جائے گا اور ایک طرح سے دنیا خاتمے کے قریب پہنچ جائے گی خواتین و حضرت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا شاہی کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے اس کی ریسرچ کی جا رہی ہے اور اس پر ستاروں کا حوال بتایا جا رہا ہے جو تمام گناہ ہمارے سے جانے انجانے میں ہو چکے ہیں مان لینا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مان لینے چاہیے میرے دوستوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں ہمیں محفوظ رکھیں ہم جہاں بھی رہیں پاکستان کی جو عوام ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں ہمارے مسلمان جو بھائی بہنیں ہیں وہ اپنے حفظ و ایمان میں جہاں بھی رہیں حفظ و ایمان میں رہیں میرے دوستو آپ کو یاد ہو تو آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر ایک قیامت قیسرزل نے ملک کی شمالی حصے کو بری طرح جنچوڑا اور بغیر کسی پیش کی انتباہ کے ہزاروں چھوٹی ریائشی مارتوں، سکولوں اور دفاتر کو ملبے میں تبدیل کر دیا تھا قواتین و حضرات اس قدرتی آفت کو اس سے بالکل غرض نہ تھی کہ متاثر ہونے والے لوگ اپنے دفاتر میں کام کر رہے ہیں یا گھروں میں سو رہے ہیں یا وہ کس زبان، ورنگ اور نسل یا محصب سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کی ذہنی وابستگی کس مکتبہ فکر کے ساتھ ہے جو دفتر میں کام کر رہے تھے وہ کبھی چھٹی نہ کر سکے جو گھروں میں سو رہے تھے وہ کبھی جاگ نہ سکے جو گرے پھر کبھی کھڑے نہ ہو سکے چند سیکنوں میں ہی مارتوں کی اس وسیع تباہی نے تقریباً پچاسی ہزار جانے لی اور پانچ لاکھ سے زائد لوگوں کو بے گھر کر دیا ہم آج بھی ان تکلیف دے مناظر پر یاد کرتے ہیں اور ایسا وقت دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو پاکستان تین ٹکٹونک پلیٹوں کے ایک بہت ہی سسطرفتار تسادن والے مقام پر واقع ہے دوزشتہ کئی میلین سال سے جاری انٹرکراؤں نے اس قطعے میں فائلٹ لائنو کے طویل سلسلے کو جنم دیا ہے جو کسی بھی وقت بڑے زلزلے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستانی کشمیر کے سیکڑوں ایسے دیہات ہیں جہاں زلزلے میں تباہ ہونے والے سکولوں کی تعمیر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی پاکستانی کشمیر کے دور دراز گاؤں ڈھاکا میں قائم پرائمنی سکول کی عمارت دوہزار پانچ کے زلزلے میں تباہ ہو گئی تھی جس کی تعمیر کا کام زلزلے کی بیٹ جانے کے بعد بھی شروع نہیں ہو سکا اس گاؤں کے بچے ایک پوشیرہ خیمے میں ابھی بھی اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکول کی ایک استاد محمد بشارت شیخ نے بتایا کہ بیس کے قریب بچے تو خیمے میں بیٹھ سکتے ہیں جبکہ باقیوں کو شدید سردی اور گرمی کے دنوں میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا پڑتا ہے ڈھاکا کی طرح پاکستانی کشمیر کے سینکڑوں ایسے دیہات ہیں جہاں زلزلے میں تباہ ہونے والے سکولوں کی تعمیر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ہزاروں بچے ابھی تک سکولوں کی عمارتوں کی تکمیل نہ ہونے کے باعث کھلے آسمان تلے یہاں پوشیدہ خیمہ اور آرزی شیلٹرز میں موسمی شدت کے باوجود ترالیم حاصل کرتے ہیں پاکستانی کشمیر کے حکومت کے چیئرمن نے وائش آف امریکہ کو بتایا کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں بڑی تعداد میں ظالمی ادارے نامکمل ہیں اور سینکڑوں ایسے ہیں جن کی تعمیر کا کام ابھی تک شروع ہی نہیں کیا جا سکا خواتین و حضرات زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ماہرین ارضیات نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے آپ سے یہ بھی شیئر کریں گے میرے دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین ارضیاتی پلیٹیں یا بڑی بڑی چٹانیں جب شدید دباؤ کے تحت ٹوٹتی ہیں تو زمین کے سطح پر اس کے شدید اثرات محسوس ہوتے ہیں جنہیں ہم زلزلے کا نام دیتے ہیں جب زیر زمین دو ارضیاتی پلیٹیں یا بڑی بڑی چٹانیں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتی ہیں تو ان کے کچھ حصے ٹوٹ جاتے ہیں جن کے نتیجے میں دعوانائی کی ایک انتہائی طاقتور لہر پیدا ہو جاتی ہے جو کہ پرشیرز کی طرف پھیلتی چلی جاتی ہے جب یہ لہر زمین کے اوپری سطح پر پہنچتی ہے تو اسے بری طرح سے ہلا کر رکھ دیتی ہے جس کے نتیجے میں زمین کے پھٹنے اور عمارتوں کے منحدم ہونے جیسے واقعات پیش آتے ہیں ارضیاتی پلیٹوں کے ایک دوسرے کے سامنے والے غیر ہموار حصے جب تک دوبارہ ایک دوسرے کے اندر پنسکر سخت نہیں ہو جاتے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس ہوتے رہتے ہیں جس جگہ پر ارضیاتی پلیٹوں یا چٹانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اسے زلزلے کا فوکس کہا جاتا ہے جبکہ فوکس کے این اوپر واقعہ جگہ کو زلزلے کا اپنا سینیٹر کہا جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں زلزلے سے شدید ترین متاثر ہوتا ہے میرے دوستو زلزلے سے ہونے والے نقصان کا انحصار اس بات پر کیا جا سکتا ہے کہ زیر زمین گہرائی اور شدت کتنی ہے سطح زمین سے گہرائی جتنی کم ہوگی سطح زمین کے اوپر تواہی اتنی ہی زیادہ ہوگی میرے دوستو قدرتی وعمل کے علاوہ بعض انسانی سرگرمیاں بھی زلزلوں کا سبب بنتی ہیں زیر زمین کیے جانے والے ایٹمی دھماکے بھی ایک ایسی ہی مثال ہیں ایٹمی دیاروں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے زیر زمین کیے جانے والے بڑے دھماکے انتہائی طاقت پر زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں ریکٹر سکیل پر چھ سے آٹھ شدت کے زلزل انتہائی طبعہ کو تصور کیے جاتے ہیں اگر ان زلزلوں کا مرکز زمین سے بہت زیادہ گہرائی پر ہو تو نقصان کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں زلزلوں کی کسرت ہوگی کسی زمانے میں جب کہیں یہ اطلاع آتی تھی کہ فلا جگہ زلزل آیا ہے اور اتنے لوگ اس کے نتیجے میں لقمہ اجل بن گئے ہیں تو دیندار اور خوف خدا رکھنے والی لوگ تو باستغفار کرنے لگتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کرو سے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں مگر آج کل روزانہ ہی کہیں نہ کہیں زلزل نمدار ہو رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصانات بھی ہو رہے ہیں مگر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا کہ زلزلوں کے اس شدت کے ساتھ آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بلکہ دلوں پر خوف کی جگہ ایک بے حصی کی کیفیت تاری ہو چکی ہے مفسرین اس آیت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس وقت زمین کا کوئی مخصوص حصہ نہیں بلکہ پورے کا پورا کررہ عرض ہلا دیا جائے گا جس کے نتیجے میں دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا مگر اس عظیم زلزلے کے واقعہ ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین کے مختلف حصوں پر زلزلوں کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا اسی طرح سائنسدانوں نے زلزلوں کے بقوع پذیر ہونے کے اسباب بھی تلاش کر لیے ہیں جس طرح بارش اللہ کی حکم سے کی جاتی ہے برستی ہے یہ سب کچھ اللہ کی مشیط اور حکم سے ہوگا مگر چونکہ ہر کام کے ہونے کی کوئی منطقی وجہ اور اسباب ہوتے ہیں اسی طرح سائنسدانوں نے زلزلے کے بقوع پذیر ہونے کے اسباب بھی تلاش کر لیے ہیں خواتین و حضرات یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس کے آخر میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے اور کمنٹ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے خواتین حضرت اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا اللہ حافظ موسیقی